الحمدللہ رب العالمين چونکہ ابتدائے قرآن مقدس تو اصابت ترتیب شروع کیتا ہے اسے ترتیب دے تسلسل نو قائم رکھن واسطے جو آیات مقدسات تلاوت کی دیا ہیں ان آیات مقدسات دے اندر اللہ کریم نے منافقین دا ذکر فروایا ہے اور اپنے محبوب محمد معصوم صلی اللہ علیہ وسلم نو انا منافقین دے اعتراضات تو اعراض کرنے دا حکم فروایا اور ساتھ ہی اپنے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں تسلی فرمائی کہ میرے محبوب جس رستے تھے تسا چل رہے ہو اس رستے تھے اگر دائمی کامیابی حاصل کرنا چاہدے ہو تو ہر وقت اللہ دی ذات امید مکمل رکھنی ہے اور اس چیز دی رہنمائی وسطے میں رب نے تین سونے پیغمبر نو قرآن مقدس دہ توفہ نصیب فروایا ہے منافقین دی خسلت خبیصد ذکر فرمایا کہ جدو اے تین سونے پیغمبر دی سونی محفل دے اندر آ کے بیٹھ دے ہیں توڑی چونکہ محفل ہوئے صحبت ہوئے خلوت ہوئے تسا جس حالت اچھ بھی ہو ہمیشہ اللہ دے ذکر و اذکار دے اندر مشغول و مسروف ہوندے ہو تو یقینی بات ہے کہ جو آدمی بھی توڑی محفل دے اندر آنڈا ہے تسا انا نو کوئی دین دی گل ہی سمجھاونی ہیں سکھاونی ہیں اللہ دے قرآن پڑھ کے سوڑاونہ ہے منافقین جدو تین سونے پیغمبر دی محفل دے اندر بیٹھ کے تیری شریعت دا کوئی عمل کوئی حکم ویکھ دے سن دے ہیں سن کے تے پھر جا کے اپنے امامانوں سردارانوں وڈیرےانوں جا کے آکھ دے ہیں کہ آج محمد نے اے مسئلہ بیان کیتا ہے تیری محفل دے اندر جدو او بیٹھے ہوئن یقولون طاعتن زبان نال اس بات دا اقرار کردن کے ٹھیک محمد جو تو فرمارے ہیں سر خم تسلیم ہیں فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ جب وہ جدا ہوتے ہیں آپ کی محفل سے بَيَّتَ طَعِفَتُن تو او رات دے وقت ایک اناندہ ٹولہ مشورہ تیرے خلاف کردہ ہے غیر اللذی تقول اس مسئلے دے خلاف کردہیں جو مسئلات ہیں سوڑے پیغمبر نے سنایا ہوندہ ہے وَاللَّهُ يَا قُطُبُ اللَّهُ دی مُکَمَّلْ نَزَرْ هُن دیئا ہے اناندہ ہر مشورہ یہ کتبو لکھ رہے ہوتے ہیں مَا يُبَيِّتُون جو بھی او تیرے خلاف ادھی راتی بے کے مشورے کردہیں لہذا میرا پیغمبر فَأَعْرِزَ عَنْهُمْ اناندہ اس قسم دے ہوچے ہتھ کندے اور گندے پروپ گندے وال سوڑ کے وے کے تیسر پھد کے باہر دی ضرورت نہیں پریشان ہواندی ضرورت نہیں وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهُ تُسَا ہمیشہ اللَّذِ ذَاتِ پَرُوْسَ رَقْحُو بَاكِ اِنَّا دُشْمُنَا نُوْ زَلِيلُ وَرُسُوَا مَا اللَّهُ خُدْ فَرْوَا دِسَا وَقَفَا بِاللَّهِ وَكِيلَا تیرے مشکل کچھ آئے واسطے میں اللَّهِ کَلَّا کَافِی اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنِ تو اپنی محفل دے اندر ہمیشہ میں رب دے قرآن پڑھ کے سڑھئینا ہے تو کیا اے اللَّهِ دی کلام دے اندر غور تدبر نہیں اختیار کر دے اگر اے میں رب دے قرآن دے اندر غور چکرے نہا تَئِنَا نُو مَنْ رَبْ دے قرآن دی صداقت دا بھی پتا چل جاوے ہا میرے محمد دی صداقت دا بھی پتا چل جاوے مگر چونکہ اِنہ دا تعلق قرآن علی پاسے ہوندہ ہی نہیں منافق دی سوچ ہمیشہ تنقید دی ہوندی ہے نکتہ چینی دی ہوندی ہے نکتہ بین آدمی جیڑا ہے نَو قرآن دے خلاف ہو سکتا ہے نَسُوْرِ مُحَمَّد دی زبان دے خلاف ہو سکتا ہے لَوْ کَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ اگر اے اللَّهِ دا قرآن میری کلام نہ ہوندہ غیر اللہ کسے مخلوق نے بنایا ہوندہ لَوَجَدُوا فِي اِخْتِلَافًا کَسِیرًا تو اس قرآن مقدس دے مزامین دے اندر بھی بہت بڑا اختلاف ہوئے ہیں جویں عام طور دے تُسا علماء کرام دیاں تصانیف دا مطالعہ کر کے دیکھو کسے جگہ تے کچھ لکھے ہوئے ہوندہ ہے اور دا صفحہ دے بعد کچھ اور لکھے ہوئے ہوندہ ہے ہی کوئی مُسَنِّف فتوہ دے رہے آئے کہ مرنے دے بعد روح دا جسم نال تعلق کوئی نہیں کوئی مُسَنِّف پھر لکھ رہے ہیں کہ مُردہ جوتیوں دے کھز کارڈ بھی تو اختلاف ہے نا چونکہ انسان دی کلم دے اندر اختلاف پیدا ہو سگدہ ہے لوہ کلم دے اندر اختلاف نہیں ہو سکتا لَوَجَدُو فِيْهِ اختلافاً کسیراً اگر اے میری طرفو میرا قرآن نہ ہوندہ تا اے قرآن پھر توانو امن دا درس گتو دیندہ اتفاق دا درس گتو توانو ملدہ توانو اتفاق و اتحاد اور امن اور سکون و سلامتی دا خزانہ سا دیتا ہے تا میں رب نے قرآن پھالا توفہ رہا سیکھ فرمائے اے تو ہی آیات دا مفہومی ترجمہ اور تھوڑا جئے ان آیات نو سمجھو یقولون طاعتن اے منافق کوئی اٹھی کے انجنا نہ دے جی اسا حاضر ہیں جو تسا حکم فرما رہے ہیں بلکہ او زبان نال جڑا اقرار کر دے ہیں اوہ انج ہوندہ آئی کہ مثلا میں آدھا بھئی اللہ وعدہ لا شریک ہے کے نہیں دوسرے سارے آدھے ہاں جی تو اے جی کرنا سرحلا ہونا اے اصل دے اندر تعیید رب دے قرآن دی ہو رہی ہے تو اللہ دا پیغمبر بھی جدو قرآن مقدس دا مسئلہ بیان فرمائے ہاں اوہ بھی سرحلا کے زبان نال اقرار کر کے آدھے ہیں محمد تو سچ کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں تو معلوم ہوندہ ہے سارے آدھا ہاں کرنا سرحلا ہونا برابر نہیں ہوندہ تصدیق تے اقرار اعتراف اس بندے دا قبول ہوندہ ہے جس بندے نو سرحلا وڑتے بندے دا دل مجبور کر دے رہے ہیں دوسرا مسئلہ یہ آئے فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ جب وہ آپ سے جدہ ہوتے ہیں آپ سے برازو دا کیا مانے الگ ہو جاؤ جدہ ہو جاؤ اللہ دا رسول جو اگر ہر جگہ تے حاضر ناظر ہے تو وہ جدہ ہو کے ویندے کے لئے پاس ہے وہ سمجھ آئی کہ نہیں ہے اللہ دا پیغمبر جو ہر جگہ تے حاضر ناظر ہے تو منافق سوڑے پیغمبر دی صوبت تو جدہ کس طرح ہو سکتے ہو سکتے نہیں ہو سکتے دوسرا یہ ہے کہ اگر اللہ دا پیغمبر حاضر ناظر ہے تو انہاں نو چھوپ کے ادھی راتی پیغمبر دے خلاف مشورے کرنے دا فائدہ کہڑا ہے انہاں دا دل نمننے آ کے اسے جتھے لوگ جاویے محمد حاضر بھی ہے ناظر بھی معلوم ہوندہ ہے کہ محمد الرسول اللہ حاضر ناظر نہیں بلکہ اے صفت کمال کس لیا ہے اللہ دی ہے ہر جگہ تے اپنے اوصاف و کمالات نال اپنی ذات و صفات نال جس طرح وہ اپنی ذات و صفات واسطے پسند کردہ ہے اس طرح ہر جگہ تے حاضر ناظر کونہ ہے اللہ دی ذات ہے مطلب اے ہے اس بات نو منافقین بھی سمجھ دے ہن کہ پردیاں وچو محمد نا جاندہ ہے نا سندہ ہے جاننا تے سننا اے کمال کئندہ ہے اللہ دے اگر آدمی کلمہ اسلام پڑھنے دے بات پھر کسے ہور نو علم غیب دا خاصہ دیندہ ہے یا حاضر و ناظر والی صفت دا کمال کسے ہور نو دیندہ ہے اس نے نہ ربد قرآن نو سمجھے ہے نہ سوڑے محمدی صدا قتلو سمجھے ہے تیسرا مسئلہ اللہ فرما دا ہے میرا پغمبر فاعرزانہم میرے سونے محبوب جیڑی نہج اور سرات تسا چل رہے ہو اس رستے تے مشکلات نہ بھی ہونا ضروری ہے پریشانیاں ضرور ہو رہی ہیں تو جو آدمی مخلص ہو کے شریعت دا رہ پر تے رہنما ہوندہ ہے اہل علم آدمی ہے شریعتی تعلیم اور رہنمائی دیندہ ہے لوگانو انہا دوتے قسم و قسم دے اعتراضات اور مخالفتہ بھی ضرور ہو دیا مگر اہل علم اور مخلص آدمی دی صفت یہ ہے اللہ فرما دا فاعرزانہم اسنو دشمنہ تے منافقہ تے مشرقین نہ دی اداوت وال نہیں ویکھنا چاہی دا اسنو میں رب دے قرآن علی رستے تے گام ذرر حالا چاہی دا وہ میرا کم کرے اس دا کم میں اللہ خود آسان فرما دے سا اسے وجہ تو اللہ نے فرمایا توکل علی اللہ منافق اپنی منافقت تو باز نہیں آسکتا تو میرا سونا پیغمبر تو میرا محبوب ہو کے میرے قرآن دی تعلیم و تبلیغ تو کس طرح باز آسکتا ہے منافقت دے اندر نیری ظلالت و غوایت غلاظت خباست نفاق والی لعنت ہے میرا محمد تیرہ تا وجود تو سراپا مجسمہ رحمت ہے لہذا تو منافقہ دی غلاظت وال توجہ نہ دے میرے رب دے قرآن علی رحمت وال توجہ دے میرے قرآن بھی تعلیم و تبلیغ تو کر دا جا تیرے اتے الزامات دی بچھار دیا صفائیم ہے اللہ خود بھی یاد فرما دے سا و توقل علاللہ حک اللہ دی ذات امید اور پروسہ رکھو توڑا کوئی والوی ڈنگا کر سکدا نہیں ہے پر شرط اے ہے خلوس مومن دے اندر انجدہ ہوئے جو اخلاص دا مہورت مرکز میرے محمد مصطفیٰ دا وجود بڑھ کے آیا ہے دنیاوی حرس و لالچ اور تمہ نہ ہوئے مخلص ہو کے جیڑا عالم اللہ دے دین دا کم کر دا ہے اس دے یقینی بات ہے کہ دشمن دھیر ہوڑے نہ سجڑ تھوڑے ہوڑے اسے وجہ تو قرآن نے اشارہ فرمایا ہے کہ انہ دشمنہ وال توجہ نہیں کرنی تسا اپنا لگن تے مگن نال اخلاص نال میرا کم تسا کر دے جاؤ توڑے سارے کم میں اللہ خود آسان فرما دے سا کیوں کفا باللہ وکیلا جڑا آدمی میری ذات تے بھروسہ رکھ دا ہے اس نو پھر کسے اور دی ضرورت نہیں ہے وہ دی کفایت تے کفالت کرنے واسطے کلہ کافی کون ہے اللہ دی ذات ہے اللہ اپنے محبوب محمد معصوم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو فرما دیتا ہے کہ میرا پیغمبر تیری ہر ضرورت نو پورا کرنے واسطے تیری ہر مشکل نو آسان کرنے واسطے کلہ کافی کون ہے ایک اللہ دی ذات ہے اے جڑا حکم اللہ دے قرآن نے فرمائے ہے یہ نبی دی عزت ہے یا گستاخی ہے جڑا اللہ فرماندہ پہ کفا باللہ وکیلا میرا پیغمبر میں اللہ کل ہا تیرا مشکل کشا کافی ہا اے نبی دی توہین ہے یا پیغمبر دی عزت ہے جی اے پیغمبر دا حیاء ہے پیغمبر دی عزت و عظمت ہے کہ دیکھو میرا پیغمبر دنیا دی ہر بلیات نال مقابلہ لگایا ہے ہر بلیات نال تکرایا ہے مگر اللہ دی ذات تو کسے لذج بھی محمد مایوست نا امید نہیں ہوئے تو اللہ کریم فرما دائے انا چیزانو اگر حاصل کرنا ہی نہیں تا پھر کہ کرو یتدبرون القرآن غور و فکر پیدا کرو تو کڑی کتابے چھے دیکھو تھوڑی جی گل نو سمجھو اتھے اللہ نے فرمایا یتدبرون القرآن اللہ نے انجھ نہیں فرمایا اَفَلَا يَقْرَعُونَ القرآن کیا وہ قرآن نہیں پڑھتے قرآن دا کے معنی ہوندہ ہے پڑھنا اِذَا قُرِعَ القرآن جب قرآن پڑھا جائے یکرعون القرآن یجیوے اللہ نے پیغمبر نے فرمایا اِقْرَو بسمِ ربِكَ اللَّذِي خلق اِقْرَعُ دا معنی کیا ہے اللہ نے اپنے نبی نو پہلی ویجڑی فرمائی اِقْرَعُ اِذَا کیا معنی ہے پڑھ اللہ نے پھر عمر نے فرمایا آنا بِقَارِن مَا عَنَ بِقَارِن مَحِبْ پَڑھے ہو یا نہیں اللہ نے پھر فرمایا اِقْرَعُ پڑھ اللہ دا رسول ابو جبریل ویجا مَا عَنَ بِقَارِن مَحِبْ پَڑھے ہو یا نہیں آخرکار جبریل احمین نے محمد پاگ نو گھوٹ کے جب بھی پائی پاکتے پھر فرمایا اِقْرَعُ بِسْمِ رَبِّكَ رَبْدِ نَا تُو پَڑھنا شروع کر جدہ رَبْدہ نَا آیا ہے پھر محمد انج پر ریا ہا جی میں پہلے دا محمد نے پڑھے ہویا اِقْرَعُ اللہ نے اتنی فرمایا اَفَلَا يَقْرَعُونَ الْقُرَعُ کیا یہ قرآن نہیں پڑھتے معلوم ہوں دے صرف قرآن دے پڑھنال قرآن دی سمجھ نہیں آن دی يَتَدَبْرُونَ الْقُرْعَان جد تک قرآن دے اندر غور و فکر نہ کیتا جائے اس لقت تک رَبْدِ قرآن دی رحمت بندہ آسل نہیں کارسل انتا قرآن دے حافظ دوتے بھی ہیں ان کے نہیں کلمہ بھی پڑھ دیں سارا قرآن بھی حافظ اسے واسے حافظ جڑا ہوں دے نا صرف خالی حافظ اس لئے علماء کرام ایہ دے ہیں ان کے صرف حافظ باقی اس دے اندر قرآن پاک دے معانی اور مفہوم والی رحمت اللہ خزانہ کوئی نہیں ہوتا اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنِ قرآن پاک والے سُمندہ رچ غوتا لامن والے نو اللہ جواہر تے لال ایمان دے نصیب فرما دیندہ ہے ساحل اور کنارے تے کھلومن والا ایوجا انعامات تے نمتہ دو محروم راندہ ہے اے خزائن اُنہ لوگن نصیب ہندے ہیں جنہ لوگن اللہ قرآن ہے جو ٹپی ماران دی توفیق نصیب فرما دیندہ ہے ہاں البتہ فاہم و بصیرت ہر ایک دی مختلف ہندی ہے وہ جڑا عالم ہندہ ہے ہنہ ایک او وقت ہائی جدہ صدھا اللہ پاک نے قرآن پاک محمد پاک دے دل مقدس نازل فرمایا انعام دا درجہ تو ساری کائنات تو آلا ہے پھر او تدبر اور فاہم و بصیرت محمد کریم نے اپنے اصحابے جو منتقل فرمائی تو انعام دا درجہ ہو رہا ہے اوہ پیغمبر نال تو نہیں مل سکتے پیغمبر دی فاہم و فراثت نال کوئی امتی نہیں مل سکتا چاہے جدری شان و شوکت والا ہوئے اللہ نبوت و رسالت دا سیرا اسرو پہ ویندہ ہے جیدہ ساری کائنات تو آلا ہوتا ہے ساری کائنات دا سردار بڑھ کے آیا ہے تو محمد مختار بڑھ کے آیا ہے صحبت اندر منتقل فرمایا پھر انہ دے وجو بھی اللہ کریم نے سوڑے پیغمبر دی صحبت جو سب تو آلا درجہ نصیب فرمایا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں انہوں فرمایا پھر اللہ دے محبوب نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفائر راشدین انہ سارے صحابہ وچو پھر چوڑویں جڑے صحابہ بیان فرمائے تو خلفائر راشدین ہے تو اسے طرح درجہ بدرجہ پھر آگا تابعین پھر تبا تابعین پھر مجتہ دین پھر انا دے مساہبین شگرد پھر اولیاء اللہ پھر انا دے خلفاء پھر چلدے چلدے ساڑے ورگ ناکارہ ایک گناہگار عالم آگا ہے مگر میری فام و بصیرت امام ابو عنیفہ نال تو نہیں نہ مل سکتی مولانا اشرف علی تھانوی نال تو نہیں مل سکتی میری امام شافی امام مالک دی فام و بصیرت نال تو نہیں مل سکتی اوہ اوہ تا اپنی جگہ تے رہ گئے میں اللہ امام سید خان رحمت اللہ علی دی فام و بصیرت نال نہیں مل سکتا پھر امیں جتنی جرت تاکت بھی لگا لواں میں اس دی جتیوں دی خاک دے براپر بھی نہیں ہو سکتا ہر ایک نو درجہ اللہ مختلف دیندہ ہے مگر اللہ فرماندہ ہے اوہ تسوجڑ عام لوگ ہو ایمان اگر حاصل کرنا ہے نفاق دی لانت کو لوں اگر بچنا ہے یتا دپڑون القرآن قرآن جو ہوتا تسلگا اچا دولت ایمان میں اللہ خود نصیب فروا چھوڑے سا اس وستے قرآن پاک دے اندر غور و فکر کرنا ہر مسلمان تے فرض ہے یہ نہیں ہے کہ مسئلہ قرآن دا ہوئے تے تو تمہیں سن کے اکھائیں بس ہے مولویاں دا مسئلہ ہیں مولویاں دے کوئی پیودہ دیئے شریعت کسے مولوی دیئے ایک قرآن سارے مسلمان دا ہے مگر جڑا استفادہ مسلمان نے قرآن تو حاصل کرنا ہے یہ معروب ہو چکا ہے اس تو استفادہ غیر مسلم لوگ استعمال کر رہے ہیں جو خوبیاں اللہ نے ایمان دارا دیا بیان فرمایاں اج انا قوانین تے غیر مسلم اقوام نے عمل دیتا ہے اس واسطے وہ ترقی پذیر ممالک بانے گا ہے تے جنہ دے کول اللہ نے ترقی اور عزت و عظمت دا خزانہ گھلے انہا نے اللہ دے قرآن نو گٹیں آتے لتان تے پتج بنہا بنہا کے ظلیل و رسوہ کر دیتا ہے اسے واسطے اللہ کریم نے اپنے محبوب محمد معصوم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو فرمایا میرا سونا پیغمبر توڑی مخالفت ضرور ہونی ہے مگر فاعرز آنہم دفع کرو انانو مخالفہ وال نظر نہ رکھو توڑی نظر ہمیشہ میں رب دے سرات مستقیم تے ہووے اتنی گلدی سمجھ آئی نے مسلط میں توانو چار دس ہے مگر اس وقت توانو یاد ہیک کی کوئی نہیں سب تو اہم مسئلہ میں توانو دس ہے کہ منافقین جڑا پیغمبر دے خلاف مشورے کردے ہن او بھی مندے ہن کہ محمد ہر جگہ تے حاضر ناظر نہیں ہے اگر عالم الغیب تے حاضر ناظر محمد پاک ہوندے تو انانو خلوت تے علیدگی تے تنہائی تے اندر اللہ تے پیغمبر دے خلاف مشاورت کرنے دی ضرورت کوئی نہ ہے تو اس واسطے اللہ پاک نے اپنے سوڑے پیغمبر نو حکماً فروایا اے میرے محبوب اے قرآن جڑتے پیغمبر دے دل مقدس میں اللہ نے نازل فرمایا یہدی لیلتی ہر اس بندے دی رہنمائی کردے جڑا میں رب دے ملن دی تلاش چوندے ہدایت مانو دے رہنمائی کسے بھولے ہوئے دی رہنمائی کردے اللہ فرما دے جتنے بھی بندے دے دل دے اندر مغالتے ہوں دے جتنے بھی اور رولے آتے بھولے کیوں نہ وداوے جے اگر اور رہنمائی حاصل کرنا چاہ دے تیہ دی اسو میرے قرآن نال تعلق چا پیدا کرے ان یہ سمجھو کہ میں اللہ اسو بندے دی باں پھد کے انہوں سرات مستقیم تے ٹھوڑ دے دا انہوں حتاکہ ایک موقت اللہ کریم نے فرمایا انہا ربی الہ سرات مستقیم میرا رب سرات مستقیم تے توانو مل جامنا ہے یعنی مطلب کیا ہے جیڑا بندہ آنا ڈٹھے اللہ نو ملنا چاہ دے جیڑا آنا ڈٹھے خدا دے خزائن تے پرکاتا حاصل کرنا چاہ دے اللہ فرما دے میرے قرآن تے دستے ہوئے رستے تے ہو چلتا ہوئے اجا ہو آندہ پہ آونا ہے تے رستے جو میں رب نالو دی ملکاتا ہو جاوانی پھر اگو اللہ فرما دے اکوام تے اے جیڑی ویرن مہی میرا قرآن تون دے نا ہے اے ڈنگی تے پھٹی نئی دے نا کچھی تے پھلی نئی دے نا اے ڈنگی نئی اوندہ کے ہیک واری تری باں پھاد کے تے اوپ تے چاڑ کے تے چھوڑ کے تور ویندہ نئی نئی ہی جا اکوام تیرے مرن تک تیرے نال نالے رہ ویندہ اے ڈنگی دا دوست پڑھن ویندہ مومن دا کہ نا مومن قرآن تو نکھڑ سکدہ تے نا قرآن مومن تو نکھڑ سکدہ جیڑا ایج کر کے میرے قرآن کو لرہ نمائی آسل کردہ ہے یہ ہو جائے بندن اللہ دا والوادہ کیا ہے یو بشیر المومنی یہ ہو جائے مومن میرا پیغمبر میرے والو بشارت دے دے انہ لہم جلنات جنات یہ ہو جائے مومن میں اللہ سارے باغات جنات دے حوالے کر دے دا اس وجہ تو اللہ دے اپنے پیغمبر نو فرمایا میرا پیغمبر تو یہ آرہ حالے جو میرے قرآن نال جوڑ کے رانا ہے جیتھے ہی ونجے میرے قرآن دی تعلیم دے دا رہ جاوے جی میں فیل چووے تمہیں قرآن پڑھے کر جی تقریر کرنی ہو میرے قرآن پڑھے کر دارتے تیرے دشمنانوں نیستو نابود میں اللہ خود گھر چھوڑنا ہے کیا دا سوکھا وظیفہ اللہ نے اس امتنوں دسا ہے اے پڑھدہ نہیں بلکہ اے کیا کریندہ ہے گاللچ گھات لینہ بازو اچھ بان لینہ پٹا چھے بنا لینہ انہوں شرم نہیں آنڈی ایک آدمی نوں میں ایک نقشہ بنا کے دینا کبیر آلے جاؤنا ہے تو ڈٹھو ہے کوئی نہیں کبیر آلے دا اے نقشہ ہے اس دا موقع محل یہ ہے اس تو رہنمائی حاصل کردہ وانی تو یقیناً آپ نے اس شہر دے اندر منزل تک پہنچوئے سے اے آسانی ہوتے پہنچن واسطے اے انجھے ناں اورو بندہ نقشہ بنا آکے دیدہ اے کبیر آلے دا نقشہ ہے اے فلائی آج کال تا نیجتے مائپ نہیں ہوتا جتے ہی وینوں میں بندہ نو ست دا رہنمائی کے کردہ ہیں اے دست دا اس اے سڑک اینج پہ ویندی ہے تو ایتھو جانا اینج جانا اتنے کلومیٹر رہ گیا اتنا ٹائم رہنا ہے اتنا تیرا سفر ہے فلائے فلائے اے مائپ تے ہوتا ہے نا سارچ کیتا جائے تو او مائپ اس بندے دی رہنمائی کردہ ہے مگر مائپ چلا لگے مگر اس تو رہنمائی حاصل نہ کرے اپنی منزل دے پہنچ سکتا ہے بولو نہیں پہنچ سکتا سرے موبیل نو چمن چٹل نال کبیرہ لے نہیں پہنچ سکتا سرے موبیل نو ہانا لور نال یا موبیل نو گالج دھتل نال اپنی منزل دے نہیں پہنچ سکتا پہنچ سی تا جدہ مائپ دا متعلیہ کرے سی جدہ مائپ دے نظر پیسی اللہ فرماتے جی جنت جا پر نہیں تکھوج میں رب دے قرآن بھی پیدا فرمال ہے اگر میرے رستے تیام نہیں میں رب نو ملنا ہی تا نقشہ میں رب دا قرآن بان کے آیا ہے اگر انو لکھ کے گالج پائی رکھیا پتج بطھی رکھیا لانتی بان سکتا ہے کدھی میری جنت تک نہیں پہنچ سکتا اگر جنت دا نقشہ حاصل کر نہیں متعلیہ میرے قرآن دا توجہ پیدا کر میرا قرآن تیری باں پھد کے خود جنت دے دروازے تک پہنچا چھوڑے سی اے عبدہ نہیں پڑھن دی ضرورت کون ہی کہ کرو ہے اگر انو لکھ پتھا کے دے اگر انو لکھ پتھا ہی ہو سکتا ہے جیڑا اپنی منزل تے نہیں پہنچ دا ارادہ منزل تے رکھ دا ہے مگر اس دا نقشہ ویدھا ہی نہیں غور ہی نہیں کر دا کہ میں کڑھی سڑکتے جا رہے ہاں اللہ فرماندہ ہے جی جنت علی سڑکتے آنے ہی تسرات مستقیم ادنہ ادنہ کیا ہے بولو تسرات مستقیم دی رہنمائی تیرے کی تو ملنی ہے بولو ان اللہ ربی وربکم فعبدو آزا سرات مستقیم اے سولوے پارہ سورہ مریم بھی آیت ہے اے خود عیسیٰ پیغمبر فرمارے ہیں ان اللہ ربی وربکم اے او اللہ میری بھی توڑی بھی ہر ضرورت دا مالک ہو ہے جدہ اس ساری کائنات دا مالک ہے کے تو فعبدو ہو اس حق دی سورو پکار کرنا آزا سرات مستقیم اے سرات مستقیم استچلالا آدمی کدی بھی کہے اور پاسے نہیں جا سکنا اس لی باہ پاد کے اللہ انہو جنت دے صدر دروازے تک پہنچا چھوڑے دا تجڑا نقشے انہو چمدہ چٹیندہ ہے پانی جھ گھول کے پیندہ ہے انہو گھاردہ را لبز ہی الٹا ایسا بے وقوف ہے بے جب کوئی نقشہ کوئی بنیاد گھر دے لبھاندی لئی ودائی اوہ نوی گھول گھال کے تے مٹا مٹو چھوڑے تو سخیر کھائی چٹان ہے بھائیو اس وست اللہ پاک نے اپنے محبوب محمد مصوم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سپیشل فرمایا ہے بل لگمہ انزل علیکہ میرو بک بل لگ زور لگا کے میرا پیغام پہچا میرا سوڑا زور لگا کے بل لگ اے علماء جان دن باب تفعیل دس ہی گئے اس سے تھی زور تیٹل لبنا پہنڈا ہے اللہ فرما دا میرا پیغمبر داند شہیدو ونطاوی میرا قرآن سنا تیرے داند مبارک شہیدو جاملتاوی میرے قرآن سنا منطو نئی رانا تیرے قتل دے منصوبے پڑ جامل تا ہی میرے قرآن سناونا ہے تو وطنو بیوطہ نو جامل تا ہی میرا قرآن سناونا ہے میرا پیغمبر تیرے رانت کندے نچھاور کر دیتے جامل تا ہی میرے قرآن نو پڑ پڑ کے سناونا ہے بل لگ بل لگ بل لگ زور لگا کے میرا قرآن پڑ پڑ کے سناو مالو موندہ قرآن نو پڑ کے سناونا کو سوکا کام نئی آئے وڑے جگرے رکھڑ دا کام موندہ ہے تیس جگرے دا حق دا کی تا تو محمد مصطفہ نے کر کے جاوی کھایا ہے جگرہ بندہ قرآن دی تعلیم تے تبلیغ دے مونوالا ہوئے او مشرک دیاں کھا 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 کے جاہنم تے دنبے بنن والے نئی او سگدے غیر اللہ دے نادیاں نظرانے آزا لکھن والے نئی او سگدے تبیزہ تے جادو کولو ڈرن والے نئی او سگدے اے اوہی او سگدے لن تا وک کلالالاللہ جیڑے ایک اللہ تے امید رکھن والے انہاں نو دشمن دی پروا کوئی نہیں ہوں دی انہاں نو منافکان دی پروا نہیں ہوں دی انہاں نو کسے عذیت تکلیف دی پروا نہیں ہوں دی کیوں کہ انہاں نو قرآن یوں سبق دیندہ ہے کہ نفت گھات دے مالک کون ہے خوشیوں تے غمیاں دے ونوالا کون ہے موت و حیات دے ونوالا کون ہے لہذا اے سبق جنو قرآن نہ مل جائے او مردہ مرتا سکدہ مگر قرآن لیمیتاز تو ہاتھ کے رہے نہیں سکدہ اس وجہ تو اللہ نے اپنے پیغمبر نو فرمایا بل لے گمہ او نزلہ علی کا میرے ربے کا میرا پیغمبر میرے قرآن پڑ پڑ کے سڑھیں دا وان اے میرا اللہ مکلہ میری کند تے ہتھ رکھنا لے کوئی نہیں آئے اللہ فرمادہ میرے قرآن نال وفا نال تو چنی پا میرا پیغمبر واللہ یعصم کمی ننگ آس تیری عزت عزمت دی چاہتا نو محفوظ رکھن والا کون قیدہ سونا نسخہ اللہ رہے دستے ابو حمد پاک اللہ فرمادہ تیری حفاظت میرے ذمہ تے میرے قرآن دیاں تعلیمت تبلیغاں تیرے ذمہ تُو اسے جو کمی نا ون دے تیری عزمت عزت اندر کمی مہین نیا ون دے اس وجہ تُو جدہ سارے نمبردار کٹھے ہو کے آئے اللہ دے پیغمبر نوں آٹھ مطالبے پیش کی تے اے محمد جے ساڑے آٹھ مطالبے پورے کر دے مطالبے پیغمبر دیکھ دے ہمیشہ کافری رکھ دا مسلمان نہیں رکھ دے وہ سمجھیں دے پہو کوئی نہ توڑے اکل جوڑ دی کائی نہیں بے گال بعضے بعضے آت دے ایسا مولوی نالسلو کرنے ہیں ایسا آپ پاسی رلنے ہیں ساڑے کوئی شرائط ہے مطالبے ہیں جادو والا مسئلہ نہیں بیان کرنا اے مشرق دی زبیعہ لی گال اے تویزہ نوں نہیں چھے نوں باقی میاں خدای ہکے رسولی ہکے دے قرآنی ہکے دے کلمائی مطلب اے ہے اے چاندے ہیں ان کے خدای ہکے قرآنی ہکے رسولی ہکے کتابی ہکے کلمائی ہکے ایسا جادو والا مسئلہ بجان کرنے آئے تو اسلام تو ہٹ کے کرنے ہیں مشرق دی زبیعہ لا مسئلہ جو ایسا کردے ہیں دین تو ہٹ کے کردے ہیں تو آنا دا مطالبہ جو اے مسئلہ نہ ہو بین اگر اے مسئلہ قرآنی چھے نہ ہو بین تے قلیم اللہ پھر بیان کرے ایس تو وڈہ کافر دنیا تے کوئی نہیں تے جے کر قلیم اللہ قرآنی چھے ثابت کرے تے پھر مطالبے کرنے والا ایس تو وڈہ کافر دنیا تے کوئی نہیں مسلمان مردہ مر تو سکدہ ہے قرآن نال کمپرومائز نہیں کر سکدہ کہ کچھ مسئلہ بیان کرے سائے تو کچھ نہ کرے سائے قرآن علی پک ڈنڈی تے وہ چڑھ سکتا ہے جسنو جگرہ اللہ فولاد والا دیندہ ہے تے جڑا قرآن تے چل ویندہ ہے وہ دنیا چھوٹ جا کوئی پرواہ نہیں اسنو دلے مندہ ہے پاری نال روٹی کھا کے گزارہ کر سکتا میں نو بھلکتے روزی تے انتظام کر کے دے مرالہ کاؤڑا ہے دنیا نال رہے تے بھامے نہ رہے ملہ نال رہے تے بھامے نہ رہے میرا ساتھ قرآن دے مرالہ ہوگے میرا محمد قرآن دے ساتھ تو دے یاسِ مکمین الناس تیری حفاظت نمہ اللہ خود ذمہ وارا تو کیوں نہ ہوئے کہ محمد دی سنت عمل کر کے قلیم اللہ اگر گناہ گار کر کے وکھائے میرا بھی ایمان ہے دنیا رل کے آ جائے خدا بھی قسمیں قرآن نال وفا کرنے والے دوالی کو نہیں بھی گا کر سکتا اللہ نے جدا سوڑے محمد پاک سوڑے محمد قریم نوے نسخہ اللہ نے محمد پاک نو نصیب فرمایا ہے تا مسلمان نو چاہی دا او سنت عمل کرے او سوزیفت عمل کرے تاں ہی اللہ فرمایا نو تیری مخالفتان جنہیں ہوئے پئیان آرے زانو انہ در دھیان تو نہیں کرنا انہ دا حساب کتاب میں اللہ آپ کر لے سا تیرے ذمہ کیا ہے توکل علاللہ تو بھروسہ کے لئے تے رکھ رہا ہے بولو تو سیار اللہ اپنے نبی نو آکھے پہ انہ دی مخالفت والت انہ دھیان دے وان دی ضرورت بولو تیو چپ کر کے نبی نو تے جادو چلا لیں تے نبی نو پتہ ہی نہ چلے او سمجھے دے پہو اللہ نو ہی نہ پتہ چلے آکے میرے پیغمبر تے کے پہ تدبیرہ ہو دیا جادو پہ چلتے ہیں تو پھر یقینی بات ہے اللہ دے پیغمبر تو پرواہ کوئی نہ کیتی مگر اللہ تا اپنے وعدے رال وفاہ کوئی نہ کیتی یہ ہویا نا پیغمبر تو اپنے مشہ نے جا رہی ہے دشمنہ نے جو اگر پیغمبر تو جادو چلایا ہے علیہ عزباللہ اس وقت اللہ ستا پہ آئی انہوں پتہ ہی نہ چلے جو میرے محمد خلاف کیا ہو رہے ہیں اے سوچ بھلا اصا تُسا مسلمان رکھ سک دے ہیں بولو سہی انہیں یار تعیید نہ کرو منافق نبی دی میں فیلج کرے لیا دلو ہو کے دس ہو جو اے کم خدا کو ہو سکتا ہے اللہ اپنے نبی نال بے وفائی کر سکتا ہے تو پھر جیڑے جادو من گھڑت کہانیاں میرے پیغمبر تے گھڑیں دے ہیں یہ نہ نبی دے سجد ہو سکتے نبی دے خدا دے نبی سجد نہیں ہو سکتے نہ قرون دے سجد ہیں نہ محمد مصطفیٰ دے سجد ہیں سجد وہ ہو سکتا ہے جڑا محمد دی سنت عمل کرتا ہے تے محمد دی سب تو پہلی سنت ہے دنیا نال متھا لگایا ہے برادری نال ٹکر لگائیے مگر محمد سوڑے نے کسے لذج بھی قرآن نہ لو پھوٹ کے راڑا گوانا نہیں فرما ہے آگئے مطالبے لے کے انہاں اکھے جناب ساڑے اٹھ مطالبے ہیں تو اگر پورے کر دے ہوئے تو اسم من لیسائے کے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو اللہ دے سچا رسول ہے جدا اللہ دے پاک پیغمبر دے سامنے مطالبات پیش کیتے گا ہے سب تو اہم مطالبہ انہاں دا اے ہائی کہ اے جڑا قرآن پاک تو پڑھ دا ہے اے سارا قرآن واپس کر اے جیدو لائے آیا اے اسنو اے تے بے قرآنن غیر حازہ اس تو علامہ کوئی قرآن لیا بے ایمان بندے دے آگے پیچھے دا پتہ کوئی نہیں ہوتا جھوٹھے بندے دا کوئی پتہ نہیں لگا اگے آدھیان کے اے محمد خود گھڑے اندہ ہے وات آکھن لگے نہیں نہیں اے فلانا ایک آدمی ہے او دے کل کسے کہانیاں سون کے آندہ ہے تے دمیے لسانو آدہ جو اے رب دا قرآن ہے قدی آکھڑا افترا اے خود گھڑ کے لے آدہ ہے مگر ہون کے کھلے آدھیں اے اتبے قرآنن غیر حازہ اے قرآن واپس کر معلوم ہون دا ہے اے انہا من لیا کہ اے محمد دا آپنا کھڑے ہویا من لیا رہے نا اے دا آپنا کھڑے ہویا نہیں اے جیدو لیا آیا ہے اے او دا یو سلو واپس کرنے دوسرا انہا دا اہم مطالبہ یہ آئی کہ اگر اسو واپس تو نہیں کر سکدا تو او بدل ہو اسے دے اندر تھوڑی جائی اور جیسے نو کیا دیں ترمیم آئین دے اندر کیوں نہیں چاہیے دیئے او اٹھویں ترمیم سوڑی ہو انہیں ترمیم تبدیلی اچھا چلو اے لغزوں کا تبدیلی آلا تبدیلی لے آیا ہو اے سج کے لے آیا ہو تبدیلی لے آیا ہو اللہ دے قرآن دے اندر تبدیلی کافری مطالبہ کر سکدا ہے مسلمان بولو او بدل ہو ایسے تبدیلی لے آیا ہے اللہ دے پاپ پیمبر نے فرمایا اے کوئی کم ہی میں محمد دے واسج نہیں ہے اس دے اختیار چلا ون والا کون ہے بولو اے قرآن نہ میری مرضی نہ آلا ہے تے نہ اس قرآن دا مبلغ اپنی مرضی نہ آلا ہے خطیبی اس دی پسند بڑھ کے آیا ہے تے خطبات والی کتاب قرآن وی کہیں دی پسند بڑھ کے آیا ہے اے دویں اپنی مرضی نہ آلا نہیں آیا جیڑے تو سم مطالبے پہ کریں دے ہو اوہ اپنی جگہ تے رکھو تے میرا جواب سن لاؤ میں کہہ کرنا ہے اوہ اے یا ہی لائی کا منال کتاب بڑھ کے آیا ہے قرآن دیاں تیلاب تجاری رکھڑی آئیں میں قرآن نہ لو پھوٹ کے نئی رہے سگڑا میرے نال رہ لو تے پہنے نہ رہ لو میں محمد تاہ کورآن پڑ دے آئیں رہ جانا ہے تے باکی رہ گیا ہے قرآن واپس کرنا یا حصد اندر تبدیلی لیانا قول ما یکون لی انو پتلو ملتل قائے نفسی اینا اتبع اللہ ما یوہا اللہ اتبع اللہما لی وہاں پتلو ملتل آجدن موسیقی 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 تے پیغمبر بے ونجھے اتھائیں بے نا قوم تا نراض ہوندی بیراتی چھوڑیں دی بیراتی چھوڑیں دی بیراتی تو پیغمبر کہہ رہے آئے مینوی خطرہ ہے عذاب یوم عظیم چہ دن قیامت دکیدہ ہی اللہ مینوی جہنم دبالا نبلا دے رہے قرآن پاکنو چھوڑنا ایک کوئی چھوٹا جیا گناہ نہیں ایک بہت بڑا گناہ ہے دنیا دی ہر کتاب نو جب پا پا لے تہیرو جنت دا نقشہ نہیں مل سکدا جنت دا اگر رستہ تلاش کرنے تا تعلو کڑی کتاب نو پیدا کر بولو تے او صرف تبیدہ نال شبینہ نال نہیں یہ تدبر تدبر اختیار کر غور کر سمجھر دی کوشش کر فکر پیدا کر جو جو تو تدبر قرآن اصل کرنے دی جس تو جو جلگ سے یقیناً اللہ پاک تیرا شرع صدر ضرور فروا چھوڑے سکتے اسے واسطے قرآن پاک فرما دا ہے نا من یهدی الیه من یونیب اصلا ہدایت اسے نو دینے ہیں جڑا ہدایت لمردہ شوق رکھڑا لا ہوئے اور دوزہ آب آ دیو کہ ماں او تولی بچے نو دو دین ہی دیں دیجئے تولی رووے نہیں انجھے آتے ہیں جو پیارا چپ کر کے سبر نال تو آ دیئے پھر کرمالا سکھا نال سکتا دے ہیں جو رون دا ہے تو سرے انو پتہ لگ دا ہے جو ہوڑے نو بھوکھ لگی ہے تول ماں خود چل کے آن دی یہ بالنو چل کے بن جان دی ضرورت نہیں ہوں دی اللہ فرما دے شوق توجہ پیدا کر میں اللہ خود تیرا ہاتھ پھر کے سرات مستقیم تے ٹوڑے چھوڑے ایسا شوق تا پیدا کر نا تیجے تو آکھیں نہیں کلمہ پڑھ لیا ہے باقی مسائل سرے مولویوں دے حل کرنا لے تا پھر اس انداز دال اللہ تیروں سرات مستقیم نصیب نہیں فرمایے تا اللہ دے قرآن نے فرمایے اے میرے سونے محبوب تسا اس قرآن نو پہچاونے تے توڑی تے قرآن دی فضا دزیمیں وارکانے بولو اللہ فرما دائیں میرا پیغمبر یہ جمیں جمیں اسا تینوں دیندے پہیاں ہے انہیں انہیں پڑھ کے سنا دیں جتے قرآن نے لا کی تیئے تو تو ملا کر جتے قرآن نے ہا کی تیئے تو بھی اتھے بولو اسے واسطے تا اللہ نے فرمایا ما آتاکو مررسولو فاخوزو جیوے جیوے میرا رسول توانو دیندہ ونیے تو سلیندے ونیو ومانا ہاکو ماعنو فانتو جتو میرا پیغمبر توانو من کریندہ جاوے جوہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ موسیقی 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 موسیقی